آداب ناظرین میں محمد دستگیر آپ دیکھ رہے ہیں ٹی ایس ای نیوز حیدرباد پولیس کمیشنر انجنی کمار ای پی ایس کی جانب سے جی ایم گارڈن لنگرہوس کے پاس دیگر سٹیٹ سے آ کر اپنا گزارہ کرنے والے تین سو لیبرز میں راشن تقسیم کیا گیا اس میں شامل اڈیشنل ڈی سی پی محمد اقبال صدیقی ای سی پی آر جی شیو مورتری و دیگر بھی موجود تھے آئیے دیکھتے ہیں ہسی گیک ریپورٹ موسیقی 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 آجا جی کرا جب چلو بھائی آباد ہٹو 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 آرے ہٹو جی آسیف نگر دیویجن میں ہمارے انجینئرز جو کی فیلائن پروپیسٹ ہیں سوشل سرویس کے تحت انہوں نے قریب ایک ہزار سے زیادہ دوسرے اسٹیٹ کے ورکرز لیبررز کو فوڈ پیکٹ کا پروگرام اورگنائز کیا ہمارے سی ایم صاحب کے طرف سے دس دن پہلے جو سٹیٹمنٹ دیا گیا تھا کہ ہیدر آباد اور تیلنگانہ میں دوسرے اسٹیٹ کے جتنے بھی ورکرز لیبررز آئے ہیں وہ ہمارے ایکنومک ڈیولپمنٹ کے پارٹنرز ہیں اور یہ ہمارا مورل ریسپونسبلیٹی ہے دیکھنا کی اس میں سے کسی بھی انسان کو کھانے کی دکت نہ ہو اور اسی کے بعد سے ہیدر آباد سٹی پولیس ہر دن لگ بھگ پندرہ سے بیس جگہ لوکل وولنٹیرز ڈونرز جیسے آج یہاں انجینئرز لوگ ہیں ہمارے ان لوگ سے مل کر فوڈ ڈسٹیبیوشن کا پروگرام فوڈ پیکٹ ڈسٹیبیوشن کا پروگرام ہم لوگ کرتے ہیں آج یہ آسیف نگر ایڈیا میں ایڈیشنل ڈی سی پی ڈی سی پی ویس جون صدقی ہمارے اے سی پی شیو ماروتی لوکل انسپیکٹرز سیکٹر آفیسرز انسپیکٹر سری نیباز پورے کانسٹیبول لوگ مل کے یہ ایک ایک بہت ڈسٹیپلن طریقے سے سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے یہ فوڈ ڈسٹیبیوشن کا پروگرام کیے ایسے موقع میں میں پریس سے ایک اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ لوک ڈاؤن کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے پبلک میں اور بھی اپیل کریں دوسرے اسٹیٹ کے کمپیریزن میں ابھی تلنگانہ اسٹیٹ میں سیچویشن کچھ ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے بہت ایلرٹنیس کی ضرورت ہے گھر کے اندر رہیں اور کیول موسٹ اور موسٹ اسنشل کام کے لیے ہی گھر سے باہر نکلے آنے والے 20 دنوں میں اگر ہم لوگ سٹرکٹلی لوگ ڈاؤن کو مینٹین کرتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ کورونا سے جو ہمارا جنگ چل رہا ہے اس میں جیتنے میں ہم لوگوں کو کامیابی ملے گی اگر ہم لوگ لوگ ڈاؤن صحیح طریقے سے نہیں امپلیمنٹ کریں گے تو پھر یہ جنگ لمبا کھشتا چلا جائے گا جیسا کی اٹلی سپین اور امریکہ میں آپ لوگ دیکھ رہے ہیں تو ایسے موقع پہ ایک بار پھر میں پھولے پولیس ڈپارٹمنٹ کو ہدراباد سٹی پولیس کو ہمارے پورے آفیسرز کو جو 24 گھنٹے دن رات آپ کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو بھی بہت بہت دھنے بہت بہت دعوی بہت بہت بہت